اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگوں کے رمضان اور کیسی چل رہی ہے رمضان کے تیاری اور کیا کیا آپ لوگوں نے بنایا آج کا دن میرا بہت زیادہ بیزی گیا آج جو ہے وہ سنڈے کا دن ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ سب دوپیرے کے ساڑھے بارہ ہو گئے اس وقت میں ابھی اٹھی ہوں گیارہ وجہ میں اٹھی میں نے بچوں کو سب سے پہلے ناشتہ واشتہ کروایا اس کے بعد مجھے ساڑھے بارہ ہو گئے یہ سب کرتے کراتے بچوں کو کھلاتے پلاتے اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ کپڑے لگا دیا جائے کیونکہ کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے اور بس پھر میں نے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کپڑے جمع ہو گئے پھر میں نے یہاں پر مشین سٹارٹ کی لگانا یہاں جو ہے وہ کپڑے دھول رہے ہیں ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے ابھی میں نے کپڑے سٹارٹ کی آپ دیکھیں کب تک دھولتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں گھوم رہی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا بچوں کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں دھو دھو کے ٹی بی پہ جو ہے وہ کپڑے جمع کر رہی ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے آخر کی پٹانگیا ہمارے پاس بھول سکھانی کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ پاک سب کرائے داروں کو اپنے گھر نصیب فرمائے بہت بہت پریشانی ہوتی ہے اپنے گھر ہونا جو ہے وہ زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے اور آپ کی دیکھ سکتے ہیں سب کچھ پھیلا ہوا ہے یہاں ہر کوئی سو رہا ہے وہاں بچے بلال سب سو رہے ہیں یہاں پر میرے ہزبنڈ سو رہے تھے اور میں یہاں پر پپا کی موبائل میں اپنی ویڈیوز پلے کر کے وچ ٹائم بھی ساتھ ساتھ لے رہی تھی اور اپنا سارا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی یعنی سب کچھ ساتھ ساتھ ہو رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب کیا ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے تین ہو رہے ہیں ساڑھے بارہ سے ساڑھے تین ہونے والے ہیں اور ابھی بھی میرا جو ہنا وہ مشین کچھ کر چلی رہا ہے تو بس دیکھیں اب میکپ فری ہوتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے سوچا چلیں کھانا بھی بنا لیا جائے تو یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گوشو میں نے سارے مسائلے ڈالیں ٹماٹر پیاز ادرک لسن گھر کے سارے مسائلے یہ سب میں نے ڈال دول کے جو ہنا وہ چڑھا دیا گوشو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے پوچھا لگا لیا ہے یعنی کہ سب چار بجے کے قریب میرا سارے کھٹے دھل چکے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو یہاں کھڑکیاں اور اسی طرح کی دو کھڑکیاں جو ہنا وہ دوسرے کمرے میں وہ بھی بلکل فل ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ افتاری کی تیاری ایک طرف فروٹ کٹاوا ایک طرف میں بھنڈی گوش بنا رہی ہوں چھولے اوبال کے رکھے میں اور سوچریوں کی کیا بنائیں بس گوش میں نے بھونا اس کے اندر میں نے بھنڈی ڈالی پھر میں نے اس میں تھوڑا سا شوربہ کیا تھوڑا سا میں نے سرکہ ڈالا نمک ومک ڈالا اور پھر جو ہے میں نے اس کو گلا لیا بس یہاں میری بھنڈی کا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو کیا ہے بھنڈی گوش اب آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے کہ بھنڈی ہو چکا ہے تو یہ سہری میں بھی کام آ جائے گا اور افتاری میں بھی کام آ جائے گا یعنی کہ افتاری کے بعد کھانے میں بھی کام آ جائے گا اور آج میں اس قدر تھکی ہوں کیونکہ ساڑھے بارہ بجے سے ساڑھے چار بجے گئے تھے کپڑے دھوتے دھوتے اور کپڑے دھوکے بلکل ایک منٹ میں لیٹی نہیں اس کے بعد میں نے جلدی جلدی پکانا شروع کیا کیونکہ گیس ہماری بلکل چلی گئی ہے اور اب جو ہے سلینڈر پر پکانا ہے تو ایک کے بعد ایک چیزیں بنانی ہوتی ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میں پس فروٹ فریج میں پڑھتے ہیں خربوزہ ہے کیلہ ہے اور جو ہے وہ سیب ہے امرود ہے اس سب رکھا ہوتا میں نے اس کو جلدی جلدی فروٹ چارٹ میں تبدیل کیا سب کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا اس کے بعد میں نے اس میں چینی ڈالی تھوڑا سا سولٹ ڈالا تھوڑا سا بلیک پیپر ڈالا اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالا یہ ستارے مسالے میں نے ڈال کے جو ہے وہ اچھے سا اس کو مکس کر کے فریش میں رکھ دیا اور پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ روپسہ ڈیکوریٹ میں دیا یہاں میرا جو ہے نا وہ فروٹ چارٹ پل ریڈی تھا اب میں نے جو ہے نا چھولوں کی تیاری کی چھولے میں وہی جو میں نے لاس ٹیم آپ کو بلیک چھولے بنانے دکھائے تھے جھٹ پٹ والے وہی میں نے کالے چھولے جیسے بنائے اس طرح کے میں نے بائٹ چھولے بنائے اس کے بعد میں نے جلدی جلدی آٹھ مو روٹیاں بنائی کیونکہ سب ہی ہمارے یہاں روٹی کھانے والے ہیں چاول بہت کم سب کھاتے ہیں یقین مانے کپڑے دھو کر روٹی بنانا آٹا گھننا سالن بنانا پھر یہ افتارے کی تیاری آج میری جو ہمت یعنی کہ بس میرا حال برا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک چھولے پہ یعنی کہ ہم ایک ساتھ دو کام بھی نہیں کر سکتے ایک ہی چھولے پہ سارا کام کرنا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھ پانچ ہو رہے ہیں اور نماز کی بھی دیر ہو رہی تھی جلدی جلدی میں نے کہا پہلے میں اپنی روٹیاں کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد جو ہینا میں جا کے نماز پڑھوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری آخری روٹی ہے بس جلدی جلدی میں نے یہ آٹھ نو روٹیاں کمپلیٹ کی اس کے بعد جو ہینا میں نے اثر کی نماز ادا کی اتنی جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑتے ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ساڑھ بارہ سے جو میں کھڑی تھی ساڑھ بارہ سے جو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھ پانچ ہو گئے اور اس ٹیم میں میں ایک دفعہ بھی جو ہینا وہ آکے بیٹھی تک نہیں اور بس پھر نماز پڑھ کے فاری گئی تو پھر میں تھوڑے کمر سیدھی کی میرے بیٹے نے میرے پاؤں دبائے ماشاءاللہ داری میرا بہت زیادہ احساس کرنے والا ہے اس نے دیکھ لیا ممہ تھک گئی ہے کام کر کر کے کب سے تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا میرے پاؤں دبا رہا تھا اور بس اللہ پاک میرے بچوں کو فرما بردار بنائے نیک بنائے اور سب کو جو ہنا ایسی اولادی عطا فرمائے جو ان کی لبائی سے فخر بنے آمین سو مامین اور یہاں دیکھیں آپ ارہا کو وہ اپنا اس کاف لے کے ادھا سے ادھا ادھا سے ادھا گھوم رہی تھی اور میرے پاس آ رہی تھی ماشاءاللہ میری بیٹی جو ہے نا اللہ پاک کا دیا ہوا بہت ہی بہترین تحفہ ہے میرے لئے اتنے سارے کام میں سے مجھے اتنا سا تنگ نہیں گیا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی گھر پر ہے یعنی کہ تو فیل بھی سوتے رہے پورا ٹائم کیونکہ ان کی چھٹی تھی تو ایک دن انہوں نے سوکے گزارا بس نماز پڑھنے ہوتے اس کے بعد پھے سو گئے تو انہوں نے تو بلکل بھی نہیں سنبھالا اس کو اور یہ بس سیدھا سے ادھا کھیل رہی تھی اور میں اپنے کاموں میں لگی بھی تھی ماشاءاللہ اس کا مجھے بلکل پتہ نہیں چلا اللہ اسے اولادیں سب کو دے اور اللہ اس کو نظر بس سے بچائے آمین اور بس اس کے بعد میں نے آلو کے پکوڑے تھوڑے فرائی کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی میں نے چھولوں کی چارٹ بنائی میں نے فروٹ چارٹ بنائی میں نے پکوڑے بنائے میں نے بھلڈی گوش کا سالنٹ بنایا اور میں نے اتنی ساری روکیاں بھی بنائے یعنی ہم عورتوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمت اور طاقت ہوتی ہم بہت سارے کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ میں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں مجھے تھوڑا سا سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوں یہاں دیکھیں اس کے بابا اب اس کو اٹھا رہے ہیں احسانیں عظیم کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر اٹھا کے سنبھال کے اور یہاں میرے بچے جو ہے نا ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ ساری افتاری کا سمان اٹھا اٹھا کے دستخان لے کے وہاں پہ روم میں لگایا ہے بھائی وہاں لے کے جا رہے ہیں پہ دستخان لگا رہے ہیں اچھانے آپ ازان میں پانچ ملٹ رہتے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور میرے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک لازمی دیا کیجئے اپریشیٹ کیا کیجئے سپورٹ کیا کیجئے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ سپورٹ کیا کیجئے